موسیقی وہ مزید مروت کا مظاہرہ کیے بغیر دروازے کا کھوار بند کرنے ہی لگی تھی جب وہ ہولے سے بولا یہ گیلا کیوں ہے؟ تم روئی ہو کچھ تھا اس کی آواز میں کہ دروازہ بند کرتی ہے یا ٹھٹک کر رکھی پھر پٹ نین واہ کیا اور باہر بالکنی میں قدم رکھا میں کیوں رونگی؟ وہ کاغس کو دیکھتے ہوئے بولی موتسم کاغس کے نچلے دائیں کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا پھر یہ گیلا کیوں ہے؟ شاید پھولوں پہ پانی تھا ہیا نے میکان کی انداز میں نفی میں گردن ہلائی نہیں یہ تو موٹے لفافے میں بند تھا موتسم نے جواب نہیں دیا وہ خط کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شولے کے قریب لائیا ذرا سی تپش ملی اور الفاظ اُبھرنے لگے بڑے بڑے کر کے لکھیں انگریزی کے تین حروف اے آر پی وہ حروف این فروم یور ویلنٹائن کی نیچے لکھے تھے وہ دونوں چند لمحے کاغس کے ٹکڑے پر اُبھرے بھورے حروف کو تکتے رہے پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا آرپ ایرپ کیسا لفظ ہے یہ حیاء نے ممکنہ آدائیگی کے دونوں طریقوں سے حروف کو ملا کر پڑھا شاید کوئی نام کیا آرپ کوئی ترک نام ہے معلوم نہیں موتسم نے شانے اچکا دیئے حیاء سوچتی نگاہوں سے کاغس کو تکتی رہی کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اس نے ایک نظر موتسم کو دیکھا پھر نرم سا مسکرائی تم کر چکے ہو وہ حالے سے مسکرائی کر کھڑا ہوا اور کاغس میز پر رکھا وہ جو بھی ہے شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کون ہو سکتا ہے یہ تم بہتر سمجھتی ہوگی مجھے اب چلنا چاہیے ہم تھینکیو موتسم موتسم نے ذرا سی سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا دروازے کا کیچر سوست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا حیات چند لہمے میں اس پر رکھے کنارے سے بھورے ہوئے کاغس کو دیکھے گئی پھر بے اختیار کسی میکان کی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتیلی کی پشت پر وہ تین حروف اتارے اے آر پی دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا ذرا سی درست سے باہر رہداری میں گرہ گلدستہ دکھائی دے رہا تھا ایک دو پل مزید گزرے اور زوردار تھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا وہ اپنی ہتیلی کی پشت پر سیاہ رنگ میں لکھے وہ تین الفاظ دیکھ رہی تھی اے آر پی اس نے اوپر بنی کیبنٹ کا دروازہ کھولا چند ڈبے اُلٹ پُلٹ کیے نچلے خانے میں سرک مرچوں کا ڈبا نہیں تھا وہ ایڈیاں اٹھا کر ذرا سی اوچی ہوئی اور اوپر والے خانے میں جھاکا وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرک پاودر رکھا نظر آ رہا تھا اس نے ڈبا نکالا اور کاؤنٹر کی طرف آئی وہاں ڈی جے کھڑی سلیپ اور کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھے کھٹا کھٹ کٹ رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے بریانی کی مقدار زیادہ ہے چار چمچ سرک مرچ کے ڈال دیتی ہوں شاید ذرا سا ذائقہ آ جائے ٹھیک وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے چھوٹا چمچ جھوننے لگی ہاں ٹھیک ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے رندھی آواز میں کہا اور آستین سے آنکھیں رگ لیں ہیا اب ڈبے سے چمچ بھر بھر کر دھوئے اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی بالوں کا ڈھیلا سا جھوڑا اس کے پیچھے گردن پہ جھول رہا تھا سادہ شلوار خمیس پہ وہ ڈھیلا ڈھالا سا سب سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کی آستینیں اس نے کونیوں تک موڑ رکھی تھی دپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹکا تھا اور چند لٹیں جھوڑے سے نکل کر چہرے کے اطراف میں لٹک رہی تھی گوشت میں چمچہ ہلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی وہ دونوں سوٹ انجمباجی کے کچن میں موجود تھی صبح انجمباجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ اور حیام مل کر بریانی بنائیں گی اب سرے شام ہی وہ دونوں ہالے کو لیے انجمباجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھی ایک بیڈروم لاؤنج اور کچن پر مشتمل وہ چھوٹا مگر بے حد نفیس اور صلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا ہالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجمباجی کے ساتھ بیٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئی یہ پینٹنگ جوید جی لائے تھے انڈیا سے اندر لاؤنج میں انجمباجی کی حالے کو متعلق کرتی آواز آ رہی تھی ڈی جے یہ جوید جی کیا ہے اس نے قدرے الہج کر پوچھا ان کا مطلب ہے جاوید جی ان کے ہزبن ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ اوہ کہہ کر مسکراہت دباتی پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی جس وقت انجمباجی اور حالے کچن میں داخل ہوئی حیاء پتیلے کا ڈھکل احتیاط سے بند کر رہی تھی آہٹ پر پلٹی اور مسکرائی بس دم دے رہی ہیں بہت خراب ہو تم دونوں مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھانا تھا وہ جوید جاوید بھائی آگئے وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتی ڈی جے کے پاس آئی ڈی جے کا سلات ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا اب کہیں جا کر وہ ٹی مارٹروں پہ پہنچی تھی بس آنے والے ہیں لاؤ یہ سلات تو مجھے بنانے دو نہیں میں کر لوں گی تھوڑا سا رہ گیا ہے ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے اسے جتاتی نظروں سے گھورا آپ نے اس تھوڑے میں بھی صبح کر دینی ہے لاؤ مجھے دو اور پلیٹیں لگاؤں اس نے ٹی مارٹر اور چھوڑی ڈی جے کے ہاتھ سے لے لی حالے اسپت نہائیت پھرتی سے سارا پھیلاوہ سمیٹنے میں لگی تھی وہ میلے برطن اب سنکھ میں جمع کر رہی تھی اور ان کبھی کبھی کام کرنے والی دونوں پاکستانیوں لڑکیوں کی نظبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی ڈی جے کیمنٹ سے پلیٹیں نکالنے لگی اور انجم باجی رائتہ منانے لگی ہیا نے ٹی مارٹر کو کٹنگ بورٹ پر بائیں ہاتھ سے پکار رکھا اور چھوڑی رکھ کر دبائی دو سرخ ٹکڑے الگ ہو گئے اور ذرا سرخ رس اس کی بائیں ہتیلی کی پشت پر بہ گیا جہاں کاجل سے لکھے تین مٹے مٹے سے حروف تھے اے آر پی وہ دو تین روز سے اسی اے آر پی کے مطالق سوچے جا رہی تھی اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی انجم باجی دہی کو کٹے سے پھیٹتی انجم باجی نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا آپ نے کسی ایرپ کے مطالق سنا ہے ایرپ انجم باجی نے حیرت بھری الجھن سے دہرایا جی ایرپ اے آر پی اس نے وضاحت کے لیے ہجے کر کے بتایا او نوٹ اگین ہے حالے جو سنگ کے آگے کھڑی تھی قدرے اکتا کر پلٹی اس کے ہاتھ میں جھاگ برا سپنج تھا جسے وہ بلیٹ پر مل رہی تھی تم پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی ہو اس کے انداز میں خف کی بھرا احتجاج تھا مگر حالے اب کے وہ الجھی تھی یہ موضوع تو اس نے ابھی تک حالے کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کیا تھا پھر میں نے کہا تھا نا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے اے آر پی عبد الرحمن پاشا اور کون میں نے بتایا تھا نا یہ گھرے لو عورتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ استمبول ہے یہاں قانون کا راج ہے مافیا کا نہیں اب اس کے بعد میں اس موضوع پر کچھ نہیں سنوں گی حالے اب پلٹ کر جھاگ سے بھری پلیٹ کو پانی سے کھنگال رہی تھی اور وہ حیرتوں کے سمندر میں گھری کھڑی تھی اے آر پی عبد الرحمن پاشا اوہ یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا اوکے اوکے وہ بزاہ سر جھکائی ٹیمارٹر کاٹنے لگی مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیال گڑمڑ ہو رہے تھے حالے اور جہان دونوں ایک جیسے تھے اور اپنے استمبول کے دفع کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے اسے یقین تھا مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا اور اسے اس کسی کو ڈھوننا تھا وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آگئے وہ بھی پی اچ ڈی کر رہے تھے اور سبان جی میں پڑھاتے بھی تھے بے حد ملانسار سادہ اور خوش اخلاق سے دیسی مرد تھے پرانے پاکستانی نراموں کے شوقین اور پرستان ٹی وی کے ساتھ ریک میں انکہی تنہائیاں دھوپ کنارے آنگن ٹیڑھا الف نون سمیت بہت سے کلاسک گراموں کی ڈی وی ڈیز پتار میں سجی تھی ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسری کیلئے ترزت اخاتب بہت دلچسپ تھا جوید جی اور انجو جی اسے بہت ہنسی آئی باقی تینوں کچن میں تھی جب بھائیہ پانی رکھنے میز پر آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا وہ کسی کتاب کی ورگ گردانی کر رہے تھے جاوید بھائی وہ گڑھ بڑھا کر تحسی کرتی ان کے سامنے کورسی کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا ایک بات پوچھنی تھی آپ سے جی جی پوچھئے وہ فوراں کتاب رکھ کر سیدھے ہو بیٹھے استمبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے عبد الرحمن پاشا نام کا آپ اسے جانتے ہیں وہ محتاط سی کورسی کے کنارے ٹکی بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو بھی دیکھ لیتی کون پاشا وہ بیوے کدہ والا اور حیاء کو لگا اسے اس کے جواب ملنے والے ہیں جی جی وہی وہ خاصہ مشہور ہے ہاں سنا تو میں نے بھی یہ بیوے کدہ میں اس کا کافی ہولڈ ہے وہ مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے کیا وہ مافیا کا بندہ ہے اسلحہ اسمگل کرتا ہے ایک پروفیسر کو مافیا کے بارے میں کیا معلوم ہوگا ہے آجی وہ خسیاہت سے مسکرائے یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے اس نے اندھیرے میں تیل چلانا چاہا میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا انہوں نے سادگی سے ہتھیار ڈال دیئے دفتن کچن سے انجم باجی کی چیخ بلند ہوئی وہ جو پرسی کی کنارے پہ ٹھیکی تھی گھبرا اٹھی اور کچن کی طرف لپکی کیا ہوا انجم باجی سر بھبو کا چہرہ اور آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھی ان کے ہاتھ میں خالی چمچہ تھا مرچیں حیاء اتنی مرچیں نہیں یہ ترکی کی مرچیں پھیکی ہوتی ہیں میں نے تو صرف چار چمچے چار چمچے ان کی آنکھیں پھیل گئیں یہ ترکی کی نہیں خالص ممبئی کی مرچیں ہیں میں سارے مسالے وہی سے لاتی ہوں اوہ نہیں اس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا جبکہ ڈی جے ہنس ہنس کر دھوری ہو رہی تھی سردی کا زور پہلے سے ذرا ٹوٹا تھا اب صبح بھی سو نہری سی دھوپ تاقسم اسکوائر پر بکھری تھی مجسمہ آزادی کے گرد ہر سو سونے کے ذرات چمک رہے تھے وہ دونوں سوست روی سے سڑک کے کنارے چل رہی تھیں جب ڈی جے نے پوچھا ہایا یہ تاقسم نام کتنے مزی کا ہے اس کا مطلب کیا ہوا بھلا میں شہر کی میر ہوں جو مجھے پتا ہوگا نہیں میری گائیڈ بک میں لکھا تھا کہ تاقسم عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی شاید بانٹنے کے ہیں کیونکہ یہاں سے نہریں نکل کر سارے شہر میں بڑھ جاتی ہیں تمہیں عربی آتی ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں عربی میں تو تاقسم نام کا کوئی لفظ نہیں اور عربی میں بانٹنے کو تقسیم کہتے ہیں وہ ایک دم روکی اور بے اختیار سر پر ہاتھ مارا اوہ تاقسم یعنی تقسیم اگر گوروں کی طرح موٹ ٹیڑا کر کے پڑھو تو تقسیم تاقسم یا تاقسم بن جاتا ہے تاقسم واؤ وہ دونے اس بات پر خوب ہستی ہوئی آگے بڑھنے لگیں وہ شاپنگ کے ارادے سے آج استقلال سپیٹ کی طرف آئیں تھی استقلال جدیسی تاقسم کے قریب سے نکلنے والی ایک لمبی سی گری تھی وہ گلی دونوں اطراف سے قدیم آرکیٹیکچر والی اونچی عمارتوں سے گری تھی گلی بے حد لمبی تھی وہاں انسانوں کا ایک رش ہمیشہ چلتا دکھائی دے رہا ہوتا تھا بہت سے سامنے جا رہے ہوتے اور بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہوتے ہر شخص اپنی دھن میں تیز تیز قدم اٹھا رہا ہوتا گلی کے درمیان ایک پٹری بنی تھی جس پہ ایک تاریخی سرخ رنگ کا چھوٹا سا ٹرام چلتا تھا وہ پیدل انسان کی رفتار سے دنگنی رفتار سے چلتا اور گلی کے ایک سیرے سے دوسرے تک پہنچا دیتا اس گلی کو ختم کرنے کے لیے بھی گھنٹا تو چاہیے تھا وہاں دونوں اطراف میں دکانوں کے چمکتے شیشے اور اوپر خمکوں میں لگے تھے بازار، نائٹ کلابز، ریسٹورنٹس، کافی شاپس، ڈیزائنر ویر برز ہر برینڈ کی دکانیں وہاں موجود تھیں چند روز پہلے وہ ادھر آئیں تو صرف ونڈو شاپنگ میں ہی ڈھائی گھنٹے گزر گئے اور تب بھی وہ استقلال جدیسی کے درمیان پہنچی تھی سو تھک کر واپس ہو لی ہیا تم نے دیکھا کہ استقلال سٹریٹ جیسے مورڈرن علاقے میں بھی ہر تھوڑی دیر بعد پریئر ہال ضرور ہے بڑے نیک ہیں بھئی ترک وہ قدر تنزیاں ہسی اور پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی استقلال سٹریٹ آنے کا مقصد جہان سے ملنا تھا اور وہ صرف اس لیے یہاں آئی تھی کہ برگر پن جائے اور میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا کہہ کر اس سے ملاقات کا بہانہ ڈھونڈ لے وہ دونوں تیز تیز رفتار سے چل رہی تھی وہاں ہوا تیز تھی اور ہیا کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے وہ بار بار کوڑ کی جیب سے ہاتھ نکالتی اور انہیں کانوں کے پیچھے اڑستی تب ہی اس نے برگر کنگ کا بورڈ دیکھا تو ڈی جے کو بتائے بینا ریسٹورنٹ کے دروازے تک آئی اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھتی دروازہ اندر سے کھلا اور کوئی باہر نکلا وہ بے اختیار ایک طرف ہوئی وہ جہان تھا وہ اس سے پہچان گئی تھی مگر وہ اکیلا نہیں تھا وہ اس کے سامنے سے آتا ساتھ سے نکل کر گزر گیا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی ڈی جے نے اسے رکھتے نہیں دیکھا تھا وہ اپنی دھن میں دکانوں کو دیکھتی چلی گئی اور لوگوں کے ریلے میں آگے بہ گئی ہیا یوں ہی اپنے گھٹنوں تک آتے سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی اب وہ ہوا کے رخ پہ کھڑی تھی تو اس کے بال پیچھے کی طرف اڑنے لگے تھے جہان اسے دور جا رہا تھا اس کے ساتھ ایک دراز پد لڑکی بھی تھی پوٹ سکرٹ میں ملبوس اپنے سرخ بالوں کو اونچے جھوڑے میں باندھے وہ لڑکی ناغواری سے ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی جہان نے اسے نہیں دیکھا اسے یقین تھا وہ دوڑ کر ان کے پیچھے گئی وہ دونوں بہت تیز چل رہے تھے ان کی رفتار سے ملنے کی صحیح میں وہ ایشیائی لڑکی ہاپنے لگی تھی بمشکل وہ ان کے این اب کب میں پہنچ پائی لڑکی بلند آواز میں نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی جہان بھی خاصا جنگ لائیا ہوا جواباً بحث کر رہا تھا وہ ترک بول رہے تھے یا کوئی دوسری زبان وہ فیصلہ نہ کر پائیں شاید ترک نہیں تھی وہ بہت لمبے لمبے فقرے بول رہے تھے اور جتنی ترک ہیا نے اب تک سنی تھی وہ ایسی نہیں تھی ترک میں فقرے چھوٹے ہوتے تھے بس فیل استعمال کیا اور اس کے آگے پیچھے سابقے لاہے کے لگا لگا کر ایک بڑا لفظ بول دیا جو معنی میں کئی فقروں کے برابر ہوتا تھا جہان جہان وہ شور اور رش میں بمشکل اتنی آواز سے اسے پکار پائی کہ وہ سن سکے اس کی تیسری پکار پہ وہ رکا لڑکی بھی ساتھ ہی رکی دونوں ایک ساتھ پلٹے جہان اس کے ہونٹ جہان کو دیکھ کر ایک معصوم مسکراہت میں ڈھلنے لگے تھے کیا مسئلہ ہے اس نے سنجیدہ اکڑے اکڑے انداز میں ابرو اٹھائے اس کے چہرے پر اتنی سختی اور ناغاواری تھی کہ ہیا کے مسکراہت میں کھلتے لب بند ہو گئے اس کا ننگ پھیکا پڑ گیا میں ہیا وہ بے اقینی سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی اسے شک گزرا کہ جہان نے اسے نہیں پہچانا ہاں تو پھر وہ بھمے سکیڑے بولا وہ لڑکی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ناپسندگی دیدگی سے ہیا کو دیکھ رہی تھی پھر ہیا نے بے اقینی سے زیرے لب دھوہر آیا وہ ششدر سی جہان کو دیکھ رہی تھی کوئی کام ہے وہ بمشکل ضبط کر کے بولا ہیا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اس میں بولنے کی سکت نہیں رہی تھی تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو جاؤ وہ شانے جھٹک کر پلٹا لڑکی بھی ایک اچھٹی نگاہ اس پر ڈال کر مڑ گئی استقلال اسٹریٹ پر لوگوں کا ریلہ آگے بڑھتا گیا جہان سکندر اور اس لڑکی کے پیچھے بہت سے لوگ اس سم جا رہے تھے کتنی ہی دیر کھڑی وہ ساکت بہت سے سروں کی پشت کے درمیان ان دونوں کو دور جاتے دیکھتی رہی اس کی پلکیں جھپکنا تک بھول گئی تھی ان دونوں کے سرابے حجوم میں گم ہو رہے تھے وہ دو نکتے بنتے جا رہے تھے مدھم دور بہت دور ہایا ہایا دیجے کہیں دور اتھل پتھل سی سانسوں کے درمیان چلا رہی تھی مگر وہ نہیں سن رہی تھی وہ اسی طرح بھیڑ کے درمیان پتھر ہوئی کھڑی اسی سم دیکھ رہی تھی وہ بہت دور جا چکے تھے ساکت پتلیوں میں آپ درد ہونے لگا تھا بلاخر بوجھ سے اس کی پلکیں گریں اور جھک کر اٹھیں تو منظر بھیگ چکا تھا اس نے پھر سے پلکیں جبکائیں تو بھیگیں آنکھوں سے قطرے رخصاروں پر گرنے لگے سامنے کا منظر قدرے واسے ہوا مگر لمحے بھر کی تاخیر سے اس کا تاقب ہار گیا وہ دونوں بھیڑ میں گم ہو گئے تھے وہ اپنا منظر کھو چکی تھی آنسو ٹپ ٹپ اس کی تھوڑی سے نیچے گردن پر لڑکتے گئے ہیا کدھر رہ گئی تھی تم ڈی جے نے نڈھال سی آ کر اس کا شانہ جھنجوڑا اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہاپ رہی تھی میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ڈی جے وہ اسی سم دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھ آئی تھی اس نے ایک ہاتھ سے اون کا ڈھکن کھولا اور دوسرے ہاتھ سے گرم ٹرے باہر نکالی ٹرے پہ بھوری خستہ گرم گرم جنجر بریٹ تیار پڑی تھی ادرک کی ہلکی سی خوشبو سارے کے چند میں پھیلی تھی وہ دوسرے ہاتھ سے جنجر بریٹ کو چیک کرتی سیدھی ہوئی اور ٹرے لاکر کاؤنٹر پر رکھی وہ سفید ڈھیلی سی آدھے بازووں والی ٹی شرٹ اور کھلے سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھی بالوں کا ڈھیڑا سر جولہ گردن پر پڑا تھا اور الجی الجی سی لٹنگ گالوں کو چھو رہی تھی ٹی شرٹ کے اوپر پہنے اپرن پر جگہ جگہ چوکلیٹ اور کریم کے دھبے لگے تھے موتسم کاؤنٹر کے ایک طرف کھڑا پیالے سے انڈے کی سفیدی پھینٹ رہا تھا ڈی جے دوسری طرف کھڑی سجاوٹ کے لیے رکھی گئی بنتی جیلی اور رنگ برنگے بینز کے پیکٹ کھول کھور کر پلیٹ میں انڈیل رہی تھی ہر رنگ کے بینز کینڈیز اور سرک جیلی بینز کا ڈھیر لگ چکا تھا آج حسین کی سالگیرہ تھی روایتی طریقے سے کیگ بنانے کے بجائے ہیا اس کے لیے جنجر بریٹ ہاؤس تیار کر رہی تھی ایک فٹ اونچا جنجر بریٹ سے بنا گھر جو چوکلیٹ کریم اور رنگ برنگی جیلی سے سجانا تھا وہ پچھلے چار گھنٹے سے لگی ہوئی تھی اور اب بل آخر اس کی جنجر بریٹ کے چھے کے چھے ٹکڑے بیک ہو چکے تھے چار دیواروں کے لیے اور دو مقروطی چھت کے لیے آؤ اب اس کو جوڑتے ہیں اس نے کہا تو موتسم جو آئسنگ بنا چکا تھا پیالہ رکھ کر اس کی طرف آیا ڈی جے اب ایک دیوار اٹھا کر اس میں سے مستطیل دروازہ کارٹ رہی تھی ہایا اور موتسم نے احتیاط سے دو دیواریں متصل کھڑی کی اور ان کے جوائنٹ پر بطور گم مخصوص سیرپ لیپ دیا پھر بہت آہستہ سے دونوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے دیواریں سیدھی کھڑی رہیں سیرپ نے ان کو چپکا دیا تھا زبردست وہ پر جوشتی ہو گئی اس کا گھر بن رہا تھا یہ خیال ہی اس کی ساری تھکاوت بھگا کر لے گیا وہ دونوں اب اگری دیوار جوڑنے لگے ہایا کے ماتھے سے جھولتی لٹ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی اور وہ بار بار ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹاتی پوروں پہ لگے چوکلٹ سیرپ کے دھبے اس کے رخصار پہ لگ گئے مگر پروا کسے تھی چار دیواری بن گئی تھی اب انہوں نے دو مستطیل ٹکڑوں کو اوپر الٹے وی کی طرح رکھا اور جوڑ پر سیرپ لگایا کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے چھت برقرار رہی سیرپ سوپنے لگا تھا چھت مزید مضبوط ہوتی گئی ہیا تم گریٹ ہو وہ بورا سا گھر بنا رنگ یا آرائش کے بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ موتسم بے اختیار ستائش سے بولا مجھے پتہ ہے وہ دھیرے سے ہنسی وہ تینوں اب الہ بلہ کینڈیز بانٹیز اور جیلیز سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگے وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سیرپ لگا کے اسے دیوار سے چپٹا دیتے بھورے گھر پہ جگہ جگہ سرخ سبز اور نیلے بٹن کی مانند آنکھیں اوبرنے لگی تھی ذرا سی دیر میں گھر سج گیا تھا ڈیجے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کی چوکوں اور چوکھٹے بنائیں اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا اب استمبول کی برفواری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں پھایا آئسنگ شگر اور چلنی لے آئی اسے سفید سوکے آٹھے کی شکل کی آئسنگ شگر چلنی میں ڈالیے اور گھر کے اوپر کر کے چلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی چلنی کے سراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے بھورے گھر پہ برفواری ہونے لگی اور ایک ہلکی سے سفید تہ چوکلیٹ سے ڈھکے گھر پہ بیٹھنے لگی ہیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا اس نے احتیاط سے ٹری اٹھائی گھر برقرار رہا وہ اس کی ساڑھے چار گھنٹوں کی محنت کا سمر تھا کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے ہیا سلمان نک سک سے تیار نہ ہو حیرت انگیز بات تھی مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا اسے اپنے رف، ہلیے، ایپرن اور چہرے پہ لگے دھبوں کی پرواہ نہیں تھی اس کی ساری توجہ ٹری میں رکھے جنجر بریڈ ہاؤس پہ تھی وہ ڈی جے اور موتسم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی وہاں فاصلے فاصلے پر گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے درمیانی میز پہ گفٹس اور حسین کا لائے ہوا کیک رکھا تھا بارہ ممالک کے ایکسچینج سٹوڈنٹس آ چکے تھے وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی سرپرائز ہیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا موتسیم اور ڈی جے کی پیچھے وہ چوکھٹ پہ کھڑی دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا اور ہیا کو پتا تھا وہ ہنسل اور گریٹل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا واو بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی ہیا تم نے میرے لئے اتنا کیا حسین بے حد متاثر ہوا تھا اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچھکائے وہ دروازے میں کھڑی تھی اور دروازہ آدھا کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی آؤ ہیا اسے میز پر لے آؤ موتسیم بڑی میز پہ گفٹس کیک اور دوسری ڈشش کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا سردی کی لہر دروازے سے اندر خس رہی تھی اس نے باہر ہاتھ میں ٹرے پکڑے دائیں ہاتھ بڑھا کر دروازہ دھکیلنا چاہا وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا دروازے کی نوب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا کھلتے دروازے نے اس کا بڑھا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکتے بے اختیار ایک پدم پیچھے ہٹی اور تب ہی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑی ہوئی او نو بہت سی دلدوست چیخیں بلند ہوئیں اور ان میں سب سے دلخراش اس کی اپنی چیخ تھی الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی اور ہلکی سی تھڑ کی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پر جا گرا ہر دیوار ٹکڑوں میں بڑھ گئی بنٹیز اور جیلیز ادھر ادھر بکھر گئیں فرش پر بریڈ چوکلیٹ کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ایک ملبہ پڑا تھا اور سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کتنے ہی پل وہ شوق کے عالم میں اس ملبے کو دیکھے گئی پھر اس کی پار نظر آتے جوگرز کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں وہ جہان سے کندر تھا اور اتنی ہی بے اقنینی اور شوق سے اس ملبے کو دیکھ رہا تھا ہایا کے دیکھنے پر بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا ہایا آئی ام سوری میں نے جان بوچ کر نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ سامنے او گوڑ تاثف ملال کے مارے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم لب بھیج گئی اس کی آنکھوں میں تہیر کی جگہ غصے نے لے لی خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگیں وہ یک دم جھکی بریڈ کا ٹوٹا کریم میں لکھلا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہان کے موں پر دے مارا وہ اس غیر متوقع حملے کے لئے تیار نہیں تھا کریم میں لکھلا ٹکڑا اس کی گردن پہ لگا تو وہ بے اختیار دو قدم پیچھے ہٹا ٹکڑا اس کی شرٹ پش سے پھسلتا نیچے قدموں میں جا گرا اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا ہیا میں نے جان بوچ کر نہیں کیا وہ سرخ آنکھوں سے لب بھیچے جہان کو دیکھ رہی تھی اس نے لب اتنی سختی سے بینچ رکھے تھے کہ گردنوں کی رگیں اُبھرنے لگی تھی اور کنپٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی وہ بلکل چپ کھڑے گہری گہری سانس لے رہی تھی ہیا اٹس اوکے حسین پریشانی سے آگے بڑھا بی جے اور متصم اس کے ساتھ تھے ہیا میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم شٹ اپ جسٹ شٹ اپ وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہیں رک گیا چلے جاؤ تم یہاں سے کہیں بھی چلے جاؤ مگر میری زندگی سے نکل جاؤ تم میری لئے عذاب اور دکھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لائے نکل جاؤ اس کمرے سے اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا بارہ ممالک کے ایکسچینج سٹوڈنٹس میں اسے اردو کوئی نہیں سمجھتا تھا سوائی ڈی جے کے مگر وہ تمام متاسف کھڑے طلبہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے ہیا جہان کی آنکھوں میں دکھ بھرا میرا نام بھی مطلع اس نے گردن کے گرد بندے اپرن کی دوری ہاتھ سے نوچی اپرن ایک طرف ٹھینکا اور بھاگتی ہوئی نکل گئی سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب اس کے آتے ہی جل اٹھا تھا وہ تیزی سے چکردار سیڑھیوں اترنے لگی آنسو اس کے چہرے پہ بہ رہے تھے آخری سیڑھی پھلان کر وہ اتری اور برس سے ڈھکی گھاس پر تیز تیز چلنے لگی باہر تیز ہوا سر تھی ہلکا ہلکا سا پہر ہر سو چھایا تھا وہ سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے روتی ہوئی چلی جا رہی تھی اور اسے پتا تھا کہ وہ ایک جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے نہیں رو رہی پہاڑی کی ڈھلان اتر کر سامنے سبانجی کی مصنوعی جھیل تھی جھیل اب خاصی پگھل چکی تھی پھر بھی فاصلے فاصلے پہ بڑے بڑے برف کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے وہ جھیل کے کنارے رک گئی تیز دورنی سے اس کا سانس پھول گیا تھا پتلی ٹی شرٹ میں سردی لگنے لگی تھی ڈھیلا جھوڑا آدھا کھل کر کمر پر گر گیا تھا وہ تھکی ماندی سی گھاس پہ بیٹ گئی اور سلپر سے پاؤں نکال کر تھنڈے پانی میں ڈال دیئے وہ خود عزیتی کی انتہا تھی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کا سر نیچے جھکا کر وہ ایک دم سے بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مصنوع جھیل کا پانی رات کے اندھیروں میں چاند کی روشنی سے چمک رہا تھا گویا چاندی کا ایک بڑا سور سیاہ پانی پر تیر رہا ہو دور جنگل سے پرندوں کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھی کئی لمحے ریت کی طرح پھسل کر جھیل کی چاندی میں جم گم ہو گئے اس نے قدموں کی آواز سنی کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر دیکھا وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لب کاٹتا سنجیدہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا سوری ہیا میں تو معذرت کرنے آیا تھا کہ اس روز کام کی پریشانی میں تم سے بیہیف کر گیا مگر وہ چپ چاپ بے آواز روتی اسے دیکھے گئی میں نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم دروازے کے پار کھڑی ہو میں نے تمہارا بڑا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا اپنی دانس میں میں بہت تیز چل رہا تھا اور انجانے میں تمہارا ہاتھ دھکیل دیا تمہاری ساری محنت ضائع کر دی شاید وہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کی بات کر رہا تھا یا شاید ان کے تعلق کی وہ ابھی کچھ بھی صحیح یا غلط سمجھنا نہیں چاہتی تھی مگر میں مدعوہ کر دوں گا مدعوہ اس کی بہنتے آسو پل بھر کو تھمیں ہاں میں تمہیں بالکل ایسا جنجر بریڈ ہاؤس بنا کر لا دوں گا اور اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر پھر سے رو دے مائی فٹ جہان سے کندر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور گیلے پیر پانی سے نکال کر سلپرز میں ڈالے میری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں وہ تیزی سے پلٹی تو ڈھیلے جھوڑے کا آخری بل بھی کھل گیا اور سارے بل آپشار کی طرح کمر پر سیدھے گرتے گئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر ڈھلان پر چڑھنے لگی جہان لب کارتا اسے دور جاتے دیکھتا رہا وہ تکیے سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے کمبل میں لیٹی تھی دونوں ہاتھوں سے موبائل تھامیں وہ گیم کھیل رہی تھی ساتھ والے بینک پر تالی مو پہ تکیہ رکھے سو رہی تھی چیری سٹاڈی روم میں تھی ختیجہ نیچے اپنے بینک کی کرسی پر بیٹھے میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پر انگلیاں چلا رہی تھی حسین کا برثڈے جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹنے سے خراب نہیں ہوا اس کا برثڈے تمہارے اوور ریاکشن سے خراب ہوا ہے تم نے اپنے کزن کے ساتھ اچھا نہیں کیا اس کا قصور نہیں تھا اس نے تمہیں واقعی نہیں دیکھا تھا اگر تم تھوڑا سا ضبط کر لیتی اور کھلے دل سے اپنے کزن کو ویلکم کرتی تو ہم اسی ٹوٹے جنجر بریڈ ہاؤس کو یادگار بنا لیتے اسے ایک دوسرے کے چہروں پر ملتے اس کے ساتھ تصویریں کھچواتے اور کیا کچھ نہ کرتے چیزیں وقتی ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں بکھر جاتی ہیں روئیے دائمی ہوتے ہیں صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی لیپ ٹوپ کی سکرین پر نگاہیں جمائے ڈی جے تیزی سے کچھ ٹائپ کرتی کہہ رہی تھی ہیا اسی طرح بابل چباتی موبائل کے بٹن دباتی رہی تمہارے جانے کے بعد سب اتنے شرمندہ تھے کہ مت پوچھو کس طرح میں نے بمشکل سب کو منا کر حسین سے کیک کٹفایا دفتن ہیا کا موبائل بجا تو ڈی جے خاموش ہو گئی ہیا نے لب بینچے سکرین کو دیکھا وہاں جہان کا موبائل نمبر لکھا آ رہا تھا چاہنے کے باوجود بھی وہ کال مسترد نہ کر سکی کیا ہے اس نے فون کون سے لگا کر بہت آہستہ سے کہا ابھی تک خافہ ہو وہ ایک دم اتنی اپنایت سے پوچھنے لگا کہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی حلق میں آسموں کا گولہ سا ٹکنے لگا خافہ ہونے کا اختیار اپنوں کو ہوتا ہے مجھے یہ اختیار کبھی کسی نے دیا ہی نہیں اتنے لمبے مقالمیں مت بولو مجھ سے اب سردی میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا فوراں باہر آؤ وہ یک دم اٹھ بیٹھی تم کہا ہوں تمہارے ڈورم کے باہر بیلکنی میں کھڑا ہوں میرے اللہ تم اب تک یہی ہو وہ فون پھیک کر اٹھی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری اور دوڑ کر دروازہ کھولا وہ بیلکنی کے ریلنگ سے ٹھیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا اسے دیکھ کر مسکر آیا اف جہان وہ حیاء دروازہ بند کر کے اس تک آئی اس نے ٹی شرٹ کے اوپر ایک کھلا سسیاہ سویٹر پہن لیا تھا اور بالوں کا پھر سے ڈھیلا چوڑا بانگ لیا تھا آنکھیں متورم تھی کب سے کھڑے ہوئے در وہ خفگی سے کہتی اس کے ساتھ آنکھ ہڑی ہوئی جب سے تم نے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بھی بڑے مسائل ہیں میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر نہ جاؤں چائے تو نہیں پلاوگی وہ کچھ ایسے ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ ساری تلخی بھلا کر ہز دی آؤ تمہیں اپل ٹی پلاتی ہوں تمہارے ترکی کی سوغات ہے ورنہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی سیو والی چائے نہیں پی تھی وہ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں پترنے لگے اور ہم یہی پی کر بڑے ہوئے ہیں کتنا فرق ہے نا ہم میں وہ شاید یوں ہی بولا تھا مگر کچھن کا دروازہ کھلتی ہیا نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا ہاں بہت فرق ہے ہم میں اس نے تسلیم کر لیا تھا اس نے ہار مان لی تھی اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود اف یہ ڈی جے کے سنہری اقوال بھی نا وہ سر جھٹک کر کچھن میں داخل ہوئی ایپل ٹی تو ختم ہے اب سادہ چائے پیو اس نے کیابنٹ کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا دوند نکالو میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں وہ آگے بڑھا دیکھچی ڈھونڈ دھانٹ کر نکالی اس میں پانی اور پتی ڈال کر چولے پہ چلھائی اور چولہ جلا دیا وہ ایسا ہی تھا فوراں سے کام کر دینے والا اس کے ہاتھ بہت سخت اور مضبوط سے لگتے تھے کام کے محنت اور مشقت کیا دی وہ استمبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا اب وہ سلیب پر رکھے برطن جمع کر کے سنکھ میں ڈال رہا تھا رہنے دو جہان میں کر لوں گی تم نے کرنے ہوتے تو اب تک کر چکی ہوتی اب اس سے پہلے کہ پانی سوک جائے دودھ ڈال دو بلکہ مجھے دو اس نے پلیٹ دھوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ کا ڈبا اٹھایا اور خود ہی دیکھچی میں انڈیل دیا وہ اسے دیکھ کر رہ گئی وہ کھلے نل تلے پلیٹ کھنگا آل رہا تھا جینز اور جوگرز پہنے سویٹر کی آسدینیں کوہنیوں تک موڑے وہ ٹاکسیم سکوئر کی میٹروں میں موجود اس اگزیکٹیف سے خطن مختلف لگ رہا تھا جس سے چند ہفتے قبل ہیا ملی تھی ہیا ہیا ڈی جے بدحواز باختہ سی چلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تمہارا فون مر جائے گا بج بج کر اوہ اسلام علیکم وہ جہان کو دیکھ کر گڑھ بڑھا گئی والیکم السلام جہان نے پلٹ کر اسے جواب دیا تمہارا فون وہ ہیا کو موبائل تھما کر واپس مر گئی ہیا نے موبائل پہ دیکھا پانچ مسٹ کالز ترکی کا کوئر شناسہ نمبر اسی وقت اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا اس نے سکرین کو دیکھا وہی ترکی کا نمبر اس نے کال وصول کر لی ہلو جب وہ بولی تو اس کی آواز میں تذبذب تھا ہیا سلمان بندے کو عبد الرحمن پاشا کہتے ہیں اب تو آپ مجھے جان گئی ہوں گی وہ شستہ اردو میں کہہ رہا تھا اس کی آواز میں موبائی کے باسیوں کا تیکھا پن تھا اور لہجہ بہت تھنڈا ہیا کا رنگ پیکا پڑ گیا اس نے پل کے اٹھا کر جہان کو دیکھا وہ بہت غرص اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا رونگ نمبر اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا مگر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا کون وہ فون کان سے لگا کر بولا تو اس کے چہرے پر بے پناہ سختی تھی کون اس نے دوہر آیا شاید دوسری جانب سے کوئی کچھ بول نہیں کی رہا تھا جہان لب بیچے چند لمحے انتظار کرتا رہا پھر اس نے فون کان سے ہٹایا بند کر دیا ہے اس نے موبائل ہیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچتی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا کون تھا تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتا شاید رونگ نمبر تھا وہ اب سنبھل چکی تھی ہم تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا پھر جیسے وہ چونکا وہ پھول پتہ نہیں کون ہے اس نے شانے اچکا دیے جانے دو ہرائیسمنٹ ایک جرم ہے ہم اس کے لئے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں وہ کچھ سوچ کر بولا کسی مسئلے کا حل جہان سے کندر کے پاس نہ ہو یہ ممکن تھا بھلا جانے دو میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی خود ہی تھک کر رک جائے گا گو کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور نل پھر سے کھول دیا ہیا نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر جیب میں ڈال دیا وہ اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متحمل نہ تھی چولہ کیوں بند کر دیا ابھی پکنے دیتی میں زیادہ کڑھی ہوئی چائے پینے کا عادی ہوں اسی پل چولہ بند ہوا تو وہ چونکا میں نے نہیں بند کیا یہ آٹومیٹک ہیں ہر پندرہ منٹ بعد دس منٹ کیلئے بند ہو جاتے ہیں سو دس منٹ بعد خود ہی جل اٹھے گا یہ اچھا کام ہے اسے جیسے کوفت ہوئی پھر آخری برتن کھنگالتے ہوئے وہ بار بار چولے کو سوچتی نظروں سے دیکھتا رہا جب برتن ختم ہو گئے تو ہاتھ دھو کر چولے کی طرف آیا برتن دھول گئے ہمارے اب تمہاری زندگی کے اگلے مسئلے کو حل کرتے ہیں اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤ وہ چولے کو پھر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا میری زندگی کے مسئلے ٹوٹے کیابنٹ یہ تھنڈے چولے کی طرح نہیں ہیں جو تم حل کر لو اچھی بلی زندگی ہے تمہاری کیا مسئلہ ہے تمہیں سوائے اس بیکار چولے کے کوئی تو حل ہوگا اس کا بھی وہ نچلا لب دبائے جھک کر سوچ سے چھیٹ چھاڑ کر رہا تھا اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو ٹھیروں میں کچھ کرتا ہوں وہ پنجوں کے بل زمین پر بھیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولے کا جائزہ لینے لگا جہان رہنے دو میری کار سے میرا ٹول واکس لے کر آو ڈیش بارڈ میں پڑا ہوگا تب تک میں ایسے دیکھتا ہوں وہ جینز کی جیب سے چابیوں کا گچہ نکال کر اس کی طرف بڑھائے گردن نیچے جھکائے چولے کے ارد گرد جیسے کچھ تلاش کر رہا تھا وہ جہان ہی کیا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کسی کی سنے اسے میٹروں میں اپنے جوتے کے تسمیں کھولتا جہان یاد آیا تھا اس نے مسکراہت دبا کر ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی جہان کی چھوٹی سفید سی کار ہوسٹل کی سیڑھیوں کے آخری زینے کے سامنے ہی کھڑی تھی اس میں سے ٹول بکس نکالتے ہوئے ہیانے بے اختیار سوچا تھا کہ وہ اتنا امیر نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی یا پھر شاید یورپ میں رہنے والے سارے رشتہ داروں کے بارے میں عمومی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ خاصے دولت مند ہوں گے جبکہ جہان اور سبین کپو اس کے برعکس محنت کش ورکنگ کلاس کے افراد تھے وہ واپس آئی تو وہ چھوٹی سے ہی شروع ہو چکا تھا اور پائپ سوکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھلے بیٹھا تھا چند منٹ وہ خاموشی سے سلاپ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اسے کام کرتے دیکھتی رہی وہ دائیں گھٹنے اور بائیں پنجے کے بل زمین پر بیٹھا پائپ کے دہانے پر پیچ کس سے کچھ کھول رہا تھا ٹول باکس اس کے پاؤں کے ساتھ فرش پک کھلا پڑا تھا چند سبر آزمہ پل بیٹھے اور پھر وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا یہ چوتھا چولہ جو کونے میں ہے یہ فکس کر دیا ہے اب یہ خود سے نہیں بجھے گا اس نے کہنے کے ساتھ ہی عملی مظاہرے کے طور پر چوتھے چولے کو جلایا اور پھر چائے کی کتلی اسی پر رکھ دی یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا جہان سے کندر یہ غیر قانونی ہے اگر کسی کو پتا چل گیا تو سبان جی میں سموکنگ بھی غیر قانونی ہے مگر سٹوڈنٹس کرتے ہیں نا ڈرنکنگ بھی غیر قانونی ہے سٹوڈنٹس وہ بھی کرتے ہیں اور کمروں میں چھوٹے چولے اور مایکروویو اون رکھنا بھی غیر قانونی ہے وہ بھی رکھتے ہیں نا سو تم بھی اپنی مرضی کرو وہ کامٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بڑی لاپروائی سے بولا تو وہ ہنس دی اسے اپنا سروے فارم یاد آ گیا تھا تم سبان جی سے پڑھے ہو جو اتنی معلومات ہیں سبان جی سے پڑھا ہوتا تو ایک چھوٹا سا ریسٹورن نہ چلا رہا ہوتا ہم تو عام سی سرکاری یونیورسٹیز میں پڑھنے والے میڈل کلاس لوگ ہیں مادام وہ جب بھی اپنی کم آمدن یا کام کا ذکر کرتا تو اس کے بظاہر مسکراتے لہجے کی پیچھے ایک تلخ اداسی سی ہوتی ایک احساس کمدری یا پھر شاید یہ اس کا وہم تھا خیر ہایا گہری سانس لے کر چولے کی طرف آئی اور چائے کی کیتلی اٹھا لی ٹری میں پیالیاں اس نے پہلے سیٹ کر رکھی تھی اب وہ چھلنی رکھ کر چائے انڈیلنے لگی اس ویکنڈ پہ ڈینر کریں ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا ذرا سی چائے چھلنی کے دیہانے سے پھسل کر پیالی پکڑے اس کے ہاتھ پہ گھری مگر وہ بے حد حیرت اور بے اقینی سے جہان کو دیکھے گئے اچھا اچھا نہیں کرتے غلطی سے کہہ دیا وہ جیسے شرمندہ ہو گیا نہیں نہیں میرا مطلب ہے ٹھیک ہے شور مگر کہاں وہ جلدی سے بولی مبادہ وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے پھر اپنی جلدبازی پہ بھی خفت ہوئی استقلال جدیسی میں کہیں بھی تمہیں بس ٹاکسن پہ اتارتی ہے نا بھایا نے اس کی پیالی اٹھا کر اسے دی تو اس نے سر کے ذرا سے اس بات کے ساتھ تھام لی ہاں وہ اپنی پیالی لے کر اس کے بل مقابل سلیپ سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور چائے میں چمہ چھلانے لگی پھر میں تمہیں ٹاکسن سے پک کر لوں گا ہفتے کی رات آٹھ بجے ٹھیک ٹھیک وہ گھون بڑھتے ہوئے مسکرہ دی جب وہ اسے باہر واپس چھوڑنے آئی تو دونوں کو اپنے نیچے پا کر بالکنی کی بتی خود سے جل اٹھی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ وہ ہولے سے کہہ اٹھی آئیم سوری میں آج اوور ریاکٹ کر گئی تھی جہان نے پلٹ کر اسے دیکھا کچن کے سارے برطن دھلوا کر چولہا ٹھیک کروا کر اور چائے کے دو کب بنوا کر تم نے بلاخر مان ہی لیا بہت شکریہ اب میں سکون سے سو سکوں گا وہ گویا بہت تشکر اور احسان مندی سے بولا تھا وہ خفت سے ہنس دی کہانا سوری سوری مجھے بھی کرنی چاہیے مگر وہ میں ڈینر پہ کروں گا ادھار رہا ہفتے کی شام آٹھ بجے شارپ مجھے یاد رہے گا وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور ہیا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اسے جاتی دیکھتی رہی جب اس کی کار نگاہوں سے اجھل ہو گئی تو وہ کمرے کی طرف مڑ گئی بیلکنی کی بتی بجھ گئی سارے میں تاریخی چھا گئی ڈی جے وہیں کرسی پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی وہ زیرے لپ کوئی دھن گن گناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بینک کے زینے چڑھنے لگی تمہارا کزن بڑا ہینڈسم ہے ڈی جے نے مصروف انداز میں تفسرہ کیا سو تو ہے اس نے بستر میں لیٹ کر ڈی جے کو دیکھتے ہو جواب دیا یہ وہی پپو کا بیٹا ہے نا ڈی جے سکرین کو دیکھتی لیپ ٹاپ کی کنجیوں پر انگلیاں چلا رہی تھی ہم وہی شادی شدہ ہم اس کے لبوں پہ ایک دبی دبی مسکراہت در آئی اچھا ڈی جے مایوسی سے خاموش ہو گئی ہیا زیرے لب وہی دھن گن گنانے لگی بکو مت مجھے آسائمنٹ بنانے لگو کچھ دیر بعد ڈی جے جھنجلا کر بولی مگر وہ مسکراتے ہوئے گن گنائے جا رہی تھی وہ خوش تھی بہت خوش دروازہ کھلا تھا اس نے دھکیلا تو وہ ایک ناغوار مگر آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا سامنے لاؤنج میں ابتری پھیلی تھی چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا جس میں اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پہ آہ کھڑا ہوا اس کی بیوی اس کی جانے پشت کیے چولہ جلا رہی تھی وہ بھی اس کی طرح تھی دراس پدھ ہنگریالے بال اور اہل حپشہ کیسی مقصوص موٹی سیاہ آنکھیں ڈاکٹر کیا کہتا ہے وہ چونک کر پلٹی پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولے کی طرف مڑ گئی سرجری ہوگی اور اس کے لئے بہت سے پیسے چاہیے وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا پیسوں کا انتظام ہوا وہ کپڑے سے ہاتھ پونچتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا نہیں ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی تو اب کیا ہوگا ہمیں انہی چند ہفتوں میں ہزاروں لیراز جمع کرنے ہیں تم نے پاشا سے بات کی کی تھی تو کیا کہتا ہے وہ وہ بے قرار ہوئی نہیں دے گا جو کام میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا اوپر ایک کرش بھی نہیں کیوں اتنا تو پیسہ ہے اس کے پاس پورا تو محل کھڑا کر رکھا ہے بیوک ادا میں پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا وہ کہتا ہے اس نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا اور پھر مزید کس کھاتے میں دے میں نے ابھی تک اس کی پچھلی رقم نہیں لٹائی ہاں تو وہ حارس کے علاج پر لگ گئے تھے کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم اس نے اقصے سے ہاتھ میں پکڑا کپڑا میز پر دے مارا وہ نہیں دے گا میں کیا کروں وہ بہت مایوس تھا مجھے نہیں پتا حاشم کہیں سے بھی ہو تم پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ حارس مر جائے گا حاشم نے بیچارگی اور کرب سے سر جھٹکا حاشم کچھ کرو ہمارے پاس دن بہت کم ہے ہمیں پیسے چاہیے ہر حال میں کرتا ہوں کچھ وہ جس شکستگی کے عالم میں آیا تھا اسی طرح واپس پلڑ گیا اس کی سیاہ پیشانی پر تفکر کی لکیروں کا جال بچھا تھا اور چال میں واضح مایوسی تھی وہ مسترب سی انگلیاں مروڑ تھی کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی پھر ایک نظر کمرے کے بند دروازے پہ ڈالی جہاں ان کا بیٹا سو رہا تھا اور سر جھٹک کر واپس سنگھ کی طرف پلڑ گئی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے ڈی جے نے دروازہ کھولا تو اسے آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی وہ دروازہ بند کر کے آئی اور ہیا کے سامنے کھڑی ہو کر پوری فرصت سے اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا اس کے ہاتھ میں مسکارہ برش تھا اور وہ آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش میس کر رہی تھی گہرا کاجل سیاہ سنہری سا آئی شیڈ اور لبوں پہ چمکتی گلابی لپسٹک وہ بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی بال یوں سیٹ کر رکھے تھے کے اوپر سے سیدھے آتے بال کانوں کی پیچھے سے مڑ کر ہونگر یالے ہو جاتے تھے بالوں پہ اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے اور جو فروک اس نے پہن رکھا تھا اس کی اوپری پیٹی قدیم ترس کے سنہری سکھوں سے بھری تھی آستین بہت چھوٹی تھی اور ان پہ بھی سنہری سکھے لٹک رہے تھے نیچے لمبے فروک کی کلیاں سیاہ تھی ٹخنوں سے زڑا سا جھلکتا پجاما بھی سیاہ تھا کدھر کی تیاریاں ہیں بیجے نے سر سے پیر تک اسے دیکھا ڈینر کی اس نے لپ گلوز کے چند خطرے لبوں پہ لگائے اور آئینے میں دیکھتی ہوئی ہونٹ اپس میں مس کر کے کھولے کس کے ساتھ جہان کے ساتھ بے ساختہ لبوں سے فسلا لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی پھر لاپرواہی سے شانے اچھکائے ویسے وہ شادی شدہ ہے اچھا وہ دو گھنٹے سردی میں بالکیویں میں کھڑا رہتا ہے چولے کے تاروں میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کر دیتا ہے سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے پھر تمہیں ڈینر پہ بلاتا ہے اور تم اس ساری تیاری کے ساتھ جا رہی ہو پھر سوچ لو وہ اب بھی شادی شدہ ہے بکو مت وہ ہستے ہوئے کرسی پر بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہائی ہلیز پہننے لگی نہ بتاؤ میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی ڈی جے مو پر ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی ہیا نے گنگناتے ہوئے میس پہ رکھا اپنا چھوٹا سنہری کلچ اٹھایا وہی داور بھائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی ساتھ اٹھا رکھا تھا اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی اب بھی کھولا تو اندر ایک تیہ کیا ہوا ویزٹنگ کارڈ اور اتصالات کا کالنگ کارڈ بھی رکھا تھا جو انہوں نے ابو زہبی میں خریدا تھا اس نے موبائل پیسے اور سبانجی کا آئی ڈی کارڈ اندر رکھا کلچ چھوٹا تھا خالک کا دیا گیا موٹا بھدہ موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر پر لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھیچ کر اتارا اور باہر لکھی باریک لمبی ہیل سے پتھریلی سڑک پر چلتے وہ اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن مند کیے گورسل کا سٹاپ ذرا دور تھا اسے وہاں تک پیدل جانا تھا وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پر چلتی جا رہی تھی شام کی تھنڈی ہوا اسے اس کے گیلے گھونگریالے بال کمر پر اڑ رہے تھے جس لمحے وہ گورسل سٹاپ کے قریب پہنچی اسے گورسل دور سبانجی کے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی حلے نے کہا تھا جی زندہ تمہاری گورسل چھوٹے گی اس زندہ میں حالے نور بہت یاد آئے گی اور اس پل وہ بے بسی اور دکھ سے اس دور جاتی گورسل کو دیکھ کے واقعی اسے حالے نور بہت یاد آئی تھی اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان کو پیغام لکھا میری گورسل چھوٹ گئی ہے مجھے پک کر لو میں سٹاپ پہ کھڑی ہوں وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پہ ٹہلتی نہیں مگر اس کا جواب نہیں آیا شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کبھی کریڈٹ نہیں تھا ہونٹ کی آواز پہ وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی ہوئی کار اس کے این سامنے کھڑی تھی ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور چہرہ ذرا سا موڑ کر اسے مخاطب کیا مادام سلیمان ٹاکسے میں سکوائن جہان سکندر ترک لبو لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی وہ یقینا جہان کا ڈرائیور تھا گو کہ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پہ ٹوپی بھی لے رکھی تھی ہیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے سیاہ فارم حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے کہاں یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت چکریہ میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی ذرا کی ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو میرر میں ایک دو بار دیکھا مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ ہی دیکھ پورا اسکوائر ان مسنوعی روشنیوں سے چمک رکھا ہا تھا مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھی وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا مجسمہ آزادی کو چاروں اطراف سے گھاس کے ایک گول قطعہ اراضی نے گھیر رکھا تھا جیسے کسی پھول کی چار پتیاں ہوں اور ہر پتی کی کناروں کی لکیر پہ پتریلی روش بنی تھی وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک امارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی جہان سے کندر اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان کی سفید کار کھڑی تھی یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے پہ اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی ٹاکسیم سکوائر کو اس کی ہیلز پسند نہیں تھی اسے اندازہ تھا وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا بونٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تاریں جوڑ رہا تھا سیاہ جیکٹ اور جینز میں ملبوس ہمیشہ کی طرح عام سے ہلیے میں وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سہت سہت چلتی اس تک آئی وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا ہیل کی ٹک ٹک پہ رکا اور گردن گھما کر اسے دیکھا اسلام علیکم اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا والیکم السلام اس تاریخ کونے میں کیا کر رہے ہو میری کار ہر خاص موقع پر دعویٰ دے جاتی ہے اب بھی مسئلہ کر رہی ہے خیر میں فکس کر لوں گا وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا وہ تو تم کر لوگی مجھے پتا ہے جہان سے کندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے وہ دھیرے سے ہنسی تم بتاؤ پورے سکوائر پر مجھے تلاشتے تمہیں کتنی دیڑ لگی اور بس پہ آئی ہو نہیں تمہاری گھیجی گئی شوفر ڈریون کار میں آئی ہو وہ دھیرے سے ہنس دیا یہ تنس کرنا کہاں سے سیکھ لیے ہیں تم نے میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مزا پڑاؤ وہ ہنس کر سر جھٹکتا بونٹ بند کر رہا تھا ہیانے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا طویل دیوار کے اس سرے پر وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی تمہیں میرا میسیج نہیں ملا تھا وہ قدر بیچینی سے بولی میسیج جہان نے جیب تھپ تھپ آئی میرا موبائل کہاں گیا اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا سمارٹ فون نکالا پھر اس کی سکرین کو انگلی سے چھوا نہیں اس نے سکرین ہیا کے چہرے کے سامنے کی وہاں ان باکس کھلا تھا اور ہیا کا کوئی پیغام نہ تھا ہیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا اس پہ پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا اس کے دونوں پیغام وہیں بھسے ہوئے تھے اوہ بیلنس ختم تھا ظاہر تھا پھر میسیج کیسے جاتا کوئی خاص بات تھی کیا وہ کار کو لوگ کر رہا تھا تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈینر کرانا ہے یا کسی محذب جگہ پہ وہ بات بدل گئی کنکھیوں سے اس نے اس لش پش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی اسے کس نے بھیجا وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاسر تھی اگر یہ کار میرا اتنا وقت زائع نہ کراتی تو میں اب تک کسی ریسٹورنٹ میں جگہ ڈھونڈ بھی چکا ہوتا لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی دونوں ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے چلنے لگے استقلال سٹریٹ نامی وہ طویل گرلی ٹاپسیم سکوئر کے ساتھ سے ہی نکلتی تھی وہ ہفتے کی رات تھی سو استقلال سٹریٹ روشنیوں میں نہائی رنگوں اور کمکموں سے سجی رون اپ کے اروج پہ تھی وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے گلی کے دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسپرنٹس میں خاصا رشتہ وہ آغاز میں ہی دائیں ہاتھ کے قطار میں بنے ایک ریسپرنٹ میں چلے آئے زرد روشنیوں سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسپرنٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا اس کونے والی خالی میس کے ساتھ رکھے سٹینڈ پہ ہیانے کوٹ اتار کر لٹکایا اور جہان کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھی زرد روشنیوں میں اس کی فراغ کے سنہری سکھے چمک میں لگے تھے اس نے دائیں بازوں میں ایک سنہری کڑا پہن رکھا تھا اور اب وہ کونی میس پر رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی سے کڑوں کو گھوما رہی تھی سنہری کلاچ اور موبائل اس نے میس پر ہی رکھ دیا تھا آرڈر میں کروں یا تم دعوت تمہاری طرف سے ہے سو تم کرو اس نے ذرہ سے شانے اچھکائے جہان نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور مینیو کارڈ کھول کر انہماک سے پڑھنے لگا اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نیچنل اپ کو دائیں سے دبائے ہوئے تھا حیاء نے قدر بیچینی سے پہلو بدلا استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس قدیم یونانی دیویوں کے سے سنگھار والی لڑکی کو ستائی سے دیکھا تھا مگر یہ عجیب شخص تھا کوئی تعریف نہیں کی کوئی اظہار نہیں اتنی لا تعلقی و بے خبری وہ بھی اس شخص کی جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریگ بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا اسے اپنی ساری تیاری رائے گا محسوس ہو رہی تھی آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میس پہ کوہنیاں رکھے دونوں ہاتھ تاپس میں پھسائے حیاء کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈورم بلوک کیوں آیا تھا وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ لیے سیاہ بال نو عمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ سیدھے کٹے ہوئے تھے اور عموماً وہ ہلکے ہلکے گیلے ہوتے تھے پر کشش آکھوں میں ایک نرم دھیمہ سا تاثر لیے وہ اب اتنا کمگو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگا تھا جاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوگے مجھ سے ملنے بالخصوص آؤ یہ تو ذرا مشکل ہی ہے تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا اور اس کے لیے ممی کو پاکستان فاطمہ آنٹی کو فون کر کے تمہارے ڈورم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا ورنہ تم نے تو ہمیں ایڈرس تک نہیں دے رکھا تھا اور یہ بات تو عموما نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا تھا کہ دھوننے والے تو بنا پتے کی بھی دھونڈ لیتے ہیں جیسے وہ سفید گلاب اسے ہر جگہ تلاش کر لیتے تھے تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے بس یوں ہی مجھے لگا تھا کہ تم اس روز اس تقلال سٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی اچھا تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا ہو سکتا ہے وہ میری ہمشکل کوئی لڑکی ہو وہ بہت جلدی بھولا دینے والوں میں سے نہیں تھی سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھوماتے ہوئے بولی تھی ایک بات ابھی کلئر کر لیتے ہیں حیاء وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا میں بہت ایکسپریسیو نہیں ہوں میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے میں کئی سالوں سے اس ریسٹورنٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے وہ کرد لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی وہ میرے ریسٹورنٹ کی امارت کی اونر ہے اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئیں حیاء میں اس دن اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ میری پروپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی اسی پریشانی میں میں تمہارے ساتھ مس بیہیف کر گیا مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں حیاء نے سمجھ کر از بات میں سر ہلا دیا اب بھی خفا ہو اسی بات پہ وہ قدر توقف سے بولا نہیں میں نے تمہیں تب ہی معاف کر دیا تھا جب تم نے کیچن کے سارے برطن دھوئے تھے اور چولہ فیکس کر کے دیا تھا وہ بے اختیار ہنس پڑا مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پر ادھار ہے اس سے قبل کہ وہ جواباً کچھ کہتی ایک ویٹر اس کی طرف آیا میڈن سلیمان حیاء نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی ویٹر ایک سفید گلابوں کا بکے میں اس پر رکھ رہا تھا یہ آپ کے لئے ساتھی اس نے ایک دو رویا تہ کیاوہ کاغذ ہیا کی طرف بڑھایا لیجیے مادام وہ جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی چونکی اور مسترب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی معدب سویٹر واپس پلڑ گیا اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہیں کھولی بے ستر کاغذ کے این وست میں انگریزی میں تین سطور لکھی تھی میری کار میں سفر کر کے یہاں آنے کے لئے شکریہ لیکن اصولاً مجھ سے گفت لینے کے بعد آپ کو ڈینر میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا نہ کہ اپنے پزن کے ساتھ جہان گلاس لبوں سے لگائے کھونٹ بھونٹ پانی پیتا پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا کون بھیجتا ہے تمہیں سفید پھول وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیاء نے چونک کر چہرہ اٹھایا چند لمحے پیشتر کی گرم جوشی حیاء کی آنکھوں میں مفقود تھی اس کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور اکھائی چھائی تھی پتہ نہیں اور اس سے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورنٹ میں ہیں اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی کوئی جواب بن ہی نہیں پڑ رہا تھا دیکھاؤ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیاء کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پہ رکھا جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کی پیشانی پہ شکنیں اگھرتی گئیں رگیں تن گئیں اور لب بھیج گئے تم کس کی گاڑی میں ٹاق سمائی ہو اس نے نگاہ اٹھا کر حیاء کو دیکھا اور وہ ایک نگاہ اسے سمجھا گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا تایا فرقان اببہ اور روحیل کی تنہا کا مشرقی مرد وہ میں سمجھی وہ تمہاری کار اور ڈرائیور ہے میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا میں سمجھی اور اس نے کہا تمہارا نام لیا تو اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے بھیجا ہے اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا ہاں نہیں یعنی کہ نہیں اس نے تمہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئی ہیا تم یوں کسی کی گاڑی میں بھی بیٹھ سکتی ہو میں نے کہا نا میں سمجھی وہ تمہاری کار ہے بیبسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا تھا بے خصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی تم اگر تمہیں مجھ پر اتنی بیٹھ باری ہے تو میں لانت بھیجتی ہوں تم پہ اس نے نیپکن نوچ پھیکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے یہاں اکیلے بیٹھو اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میس سے نیچے لڑک کر گرا چھناکی کی آواز آئی اور وہ کلچیوں میں بڑھ گیا جہان شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے نہیں رکی وہ تیزی سے میس کے ایک طرف سے نکلی اس ٹینڈ پر لٹکا کوٹ کولر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو ابھی وہ نخصان جو کر کے گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا اور اس کاروائی میں اسے جتنے منٹ لگتے اتنی دیر میں وہ دور جا چکی ہوتی استقلال سٹریٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے وہ اس رش کے درمیان میں ہی کہیں تھی اس نے کوٹ پہنا نہیں بازو پہ ڈال دیا تھا اور دونوں بازو سینے پہ لپٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے وہ اس کے پیچھے نہیں آیا اور اگر آیا بھی تو وہ اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی اور نہ ہی اس کی آواز سن پائی بس اسی طرح چلتی رہی استقلال سٹریٹ کا آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹاکسیم سکوائر میں داخل ہوئی اور بالکل سیدھ میں چلتی ہوئی ٹاکسیم پارک کی طرف بڑھ گئی تاریخ پارک کے ایک گوشے میں وہ سنگی بینچ ویران پڑا تھا وہ گرنے کے سینداز میں اس پر بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر ہوتھ ہوتھ کر رو دی انا خودداری عزت نفس اور اپنی ذات کے وقار کہ وہ سارے ازباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہی تھی آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے وہ شخص کب اس کو یوں زلیل نہیں کرتا تھا یوں بے مول بے وقت نہیں کرتا تھا اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا ہمیشہ ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا یا پھر ایسا ہو جاتا تھا آخر کب تک یوں چلے گا بہت گرا لیا اس نے خود کو بہت جھکا لیا بہت بے مول کر لیا اب وہ مزید نہیں جھکے گی اب اسے جھکنا پڑے گا بس آج یہ تیہ ہو گیا اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا اور پھر ارد گرد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا اس نے گود میں رکھا سنہری کلاچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے مگر موبائل تو اس میں پورا ہی نہیں آتا تھا وہ تو اس نے میز پہ رکھا تھا اور وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی اپنا ترکی والا بھدہ موبائل وہ اس ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی اسے ہر حالت میں موبائل واپس اٹھانا تھا چاہے جہان سے سامنا ہو یا نہ ہو چند منٹ بعد جب وہ ہاپ کی ہوئی واپس استقلال سٹریٹ میں اس ریسٹورنٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی وہ دوڑ کر اس میز تک گئی اور ادھر ادھر چیزیں اٹھا اٹھا کر اپنا موبائل تلاشا مگر وہ کہیں نہیں تھا پریسٹل کے ٹوٹے گلدان کی کرچیاں اب فرش سے اٹھا لی گئی تھی اینی پرابلم میڈم وہ آواز پہ پلٹی تو وہی باوردی ویٹر جس کی ناک پہ موٹا سا تل تھا متفکر سا کھڑا تھا وہ بکے اسی نے لا کر دیا تھا میرا موبائل تھا اس میز پر وہ پریشانی سے گھنگر یالی لٹیں کانوں کے پیچھے عڑستی ہوئی میز پہ چیزیں پھر سے ادھر ادھر کرنے لگی جی ہاں پڑا تھا مگر جب آپ گلدان گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریجی میں بتایا اوہ اچھا اس کے تنہ ہوئے آساب ڈھیلے پڑے ملنے کا ایک اور بہانہ وہ چلا گیا جی وہ بل پے کر کے فوراں آپ کے پیچھے باہر دوڑے تھے آپ کو نہیں ملے نہیں شکریہ وہ پھولوں کے مطالق کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے باہر نکل آئی استقلال اس پریٹ پر قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا اب اسے کافی دیر تک ٹاکسیم اسکوائر پہ گورسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا ڈی جے خاموشی سے موبائل کے بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی بٹنوں کی ٹون ٹون ایڈورم کی خاموشی میں ذرا سا ارتیاش پیدا کیا تھا پول کا سبز بٹن دبانے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر اپنے مقابل کرسی پہ بیٹھی ہیا کو دیکھا جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی مگر ہیا میں اسے کیا کہوں گی یہی کہ ہیا کو اپنا موبائل چاہیے اور وہ اسے واپس کریں مگر وہ واپس کیسے کرے گا یہ اس کا مسئلہ ہے تم کال ملاو وہ جھنجلا کر بولی ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبایا سپیکر آن کر دیا اور فون اپنے لبوں کے قریب لے آئی دوسری جانب طویل گھنٹیاں جا رہی تھی وہ دونوں دم سادھے گھنٹیاں سنتی گئیں پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہو اسی کے نمبر پہ کر لیتے ہیں شاید اس پہ وہ اٹھا ہی تب ہی کال اٹھا لی گئی ہیلو وہ جہان ہی تھا ازلی مسروف انداز السلام علیکم میں ڈی ختیجہ بول رہی ہوں جہان ختیجہ ایسا ہے کہ یہ فون میرے پاس ہے ہیر ریسٹورانٹ میں بھول گئی تھی وہ مسروف سا لگ رہا تھا پیچھے بہت سے لوگوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی شاید وہ ریسٹورانٹ میں تھا مجھے پتہ ہے اسی لیے تو کال کی ہے اوکے وہ گہرا سانس لے کر بولا ہیا کدھر ہے وہ ذرا مسروف تھی تو میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں بات کرتے ہوئے ڈی جے نے ایک نظر ہیا پہ ڈالی جو دم سادھے کرسی کے کنارے پہ آگے ہو کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی جی کہیے بات یہ تھی کہ میں اور ہیا کل پرنسز آئی لینڈز شہزادوں کے جزیروں پہ جانے کا سوچ رہے ہیں ان فیکٹ ہم پرنسز آئی لینڈز کے سب سے بڑے جزیرے بیوک ادا جائیں گے ہیا نے ناسمجی سے الچ کر اسے دیکھا پھر نفی میں سر ہلا کر روکا مگر وہ مزے سے کہے جا رہی تھی اوکے تو آپ کو فون چاہیے نہیں فون آپ اپنے پاس رکھیں ایش کریں ہمیں بس کمپنی چاہیے ڈی جے زلیل وہ بینہ آواز کے لب ہلا کر چلائی اور ڈی جے کی کوہنی مروڑی مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہوئی کل تو میں ذرا مصروف ہوں آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا تو پرسوں چلتے ہیں شھ نہیں وہ ہاتھ سے اشارے کرتی اسے باہر سکنے کی کوشش کر رہی تھی پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے وہ کہہ رہا تھا پھر جمعہ کو جمعہ کو میری ایک اہم میٹنگ ہے اور بیوے قدامیں تو پورا دن لگ جاتا ہے پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے ڈی جے نے مایوسی سے کہا تو دوسری جانب چند ہمیں کی خاموشی چھا گئی انفیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں ٹھیک ہے ہفتے کو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں وہ جیسے بادل ناخواستہ تیار ہوا تھا بس پھر ٹھیک ہے ہم صبح واری گورسل سے کردی کوئے کی بندرگاہ پر پہنچ جائیں گے آپ بھی ساتھ بجے سے پہلے پہلے ادھر ہمارا انتظار کیجئے گا وہاں سے ہم پھر اکھٹے فیری میں سوار ہوں گے ٹھیک ٹھیک میڈم اور ہاں تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کا احسان تا عمر یاد رکھوں گا وہ ذرا سہنس کر بولا وہ فون بند کر کے واپس آئی تو ہیا خاموشی سے اسے گھور رہی تھی ڈی جے واپس کرسی پر بیٹھی اور بڑے لاپروہ انداز میں میج سے میکزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا کہنے کی ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے کیونکہ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے میں ابھی تک شک ہے وہ اب ایک صفحے پر رکھ کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے یہیں استمبول میں وہ بدلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا شاید میں نے اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی ویسے بھی جہان کا نکہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا اب پتہ نہیں اس کو خود اپنے نکہ کا علم ہے بھی یا نہیں کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا شاید فپو نے اسے چھپا رکھا ہو بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی ڈی جے چہرہ اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا آج کے دور میں ایسا کہاں ممکن ہے کسی کا نکہ ہوا ہو اور اسے علم بھی نہ ہو یقیناً اسے پتہ ہوگا مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکہ اس کا جس سے بھی ہو تم اس کی اتنی کیر کیوں کرتی ہو ڈی جے پھر مسکراہت دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی کیونکہ اس کا نکہ مجھ سے ہوا تھا وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا یعنی اوہ گوڑ تمہارا اس سے نکہ ہوا تھا تو وہ تمہارا کیا لگا سوتیلا مامو لگا وہ بگڑ کر بولی اور اپنے بینک کی طرف بڑھ گئی اوہ مائے گوڑ تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی اب بتا دو دی ہے نا اب جاؤ کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور کمبل مو پہ ڈال لیا بہت زلیل ہو تمہا اوہ گوڑ وہ تمہارا ہزبنڈ ہے ڈی جے ابھی ہے ٹھیک سے حیران ہی نہیں ہو پائی تھی کہ گھڑی پہ نگاہ پڑی ارے آٹ بج گئے وہ میکزین پھینک کر اٹھے اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی پھر سلائٹ کھول کر چہلا بہاں نکالے لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے با آواز بلند چلائی گوڈ مارننگ ڈی جے نینے دور سے نیچے سے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی زلیل وہ جل کر اور زول سے چلائی چپ کرو مجھے سونے دو خیانے تکیاں کھینچ کر اسے دے مارا مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی وہ انیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڈیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا وہ وہیں تیسری سیڈی پہ رکی فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کی اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں کھگا لی پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا جنگھ ہڑتا ہوا موبائل باہر نکالا یہ اس کا پاکستانی سیم والا فون تھا دوسرا موبائل جہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی چمکتی سکرین پر ترکی کا کوئی غیر شناسر نمبر لکھا آ رہا تھا نمبر کس کا تھا اسے پتن یاد نہ تھا نمبر یاد رکھنے کے معاملے میں وہ بہت چور تھی اسے اپنے پاکستانی موبائل نمبر کے آخری دو ہنسے بھولتے تھے اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد نہ تھا ہیلو وہ فون کان سے لگائے وہیں سیڑھی پہ بیٹھ گئی گندے سے ایک اتار کر ایک طرف رکھا فائلیں گود میں جہاں تیرا نقصے قدم رکھتے ہیں خیابہ خیابہ عرم دیکھتے ہیں آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی مگر اس کا لوچ اتار چڑھاو اور انداز سب شناسہ تھا وہ لب بھیج گئی عبد الرحمان بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں وہ کہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کی کسی نچلے طپقے کے شہری کی جھلک آتی تھی کیا بات کرنی ہے آپ کو آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں ملنا چاہتا ہوں بتائیے کیا یہ ممکن ہے اس کی ویڑ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی ہتیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں میں نہیں مل سکتی کیوں جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی اس میں غالباً انہوں نے بیوک ادا کا ذکر کیا تھا پرنسز آئی لینڈز شہزادوں کے جزیرے کیا آپ ادھر نہیں آ رہی تو وہ اس کی کال سٹیپ کر رہا تھا اور تب ہی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا میں بے وکدہ نہیں جا رہی آئندہ آپ نہ تو میرا پیچھا کریں گے اور نہ ہی میری کال سٹیپ کریں گے ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی سمجھے اس نے جھلا کر فون کان سے ہٹایا اور سرک بٹن زور سے دبایا فون آف ہو گیا وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا سمندر کی جھاگ بری نیلی لہنوں پر سے ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی وہ دونوں فیری کی بالکنی میں کھڑے سامنے سمندر کو دیکھ رہے تھے جہان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور ہیا گردن سیدھی اٹھائے لب پھینچے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی ڈی جے ابھی بھی کیمرہ لیے بیلکنی کے دوسرے سرے تک گئی تھی سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی وہ جب سے قدی کوئی کی بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے تب سے آپت میں بات نہیں کر رہے تھے فیری ویسے بھی کھچا کھچ بھرا تھا جگہ ڈھوننے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی پر جڑے تمام سوفے اور کرسیاں بھرے تھے سو وہ بالائی منزل پر آ گئے جو اوپنئر تھی کھلا سوسی ہاتھا جہاں ہر طرف سوفے اور کرسیاں تھی مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی ان کو بلاخر فیری کی کنارے پہ بنی تنگ سی بیلکنی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا بیلکنی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی وہ دونوں بلکل دائیں طرف کے کونے میں تھے ہوا بے حد سرد تھی پھر بھی جہان سیاہ سوٹیٹ کیاستین کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے سکرٹ کے اوپر صرف سرمائی سویٹر ہی پہن رکھا تھا سو اب سیاہ سٹول کو سختی سے گندے کے گرد لپیٹ کر بازوں سینے پر باندھ رکھے تھے گیو می سن شائن گیو می سم رین حیاء کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کے ایک گروپ کھڑا تھا وہ لڑکیاں بہت سی تھیں اور کندے سے کندھا میں لاکر کھڑی تھی اور ان کی قطار بیلکنی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی وہ کسی سٹاڈی ٹور پہ استمبول آئی ہوئی تھی اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے با آواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھی تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئی موسیقی